چار مصرے پڑھ کے میں اپنے مہمان شاہر جو بہت دنوں کے بعد آپ کے درمیان آئے ہیں کہ شکستہ حوصلوں پر اسمِ آزم سے شباب آئے ثواب آئے تو دامن میں ثوابِ بے حساب آئے خدا کو بھی پکارو تو پکارو یا علی کہہ کر فلک سے بھی جواب آئے نجخ سے بھی جواب آئے خدا کو بھی پکارو تو پکارو یا علی کہہ کر خدا کو بھی پکارو تو پکارو یا علی کہہ کر فلک سے بھی جواب آئے نجح سے بھی جواب آئے فلک سے بھی جواب آئے نجح سے بھی جواب آئے آئیے میں بڑے ہی عدب و حترام کے ساتھ ہر فیلتے محسلے کے بڑھتا ہوں ایک ایسا شاعر ایک ایسا نام جو کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے جنہیں دیکھ کے ہم نے بولنا سیکھا ہے میری گزارش ہے ڈاکٹر قازم جرولی صاحب کی خدمت میں کہوائیں آپ نے کلام سے مومینی کے قلوب کو منور کریں آپ لوگ دونوں ہاتھ بلند کر کے ان کے استقبال میں غدیری نعرہ نعرہ حیدری حضرات کافی تاقیر ہو چکی ہے کچھ حلالت کچھ سفر کی طوالت پھر ایک محفل میں شرکت کرنے کے بعد پھر آنا بہرحال جو ہو سکتا ہے میں حاضر کر رہا ہوں ملاحظہ کریں گے روائی کہ زندگی وقت کر دی ہے میں نے زندگی وقت کر دی ہے میں نے مصطفیٰ تیرے صادقین کے نام مصطفیٰ تیرے صادقین کے نام اور ہر طب السم ہر طب السم برائے یون قدیر سارے آنسو غم حسین کے نام مصطفیٰ تیرے صادقین کے نام ہر طب السم برائے یون قدیر سارے آنسو غم حسین کے نام یہ ربائے بھی ملاحظہ کرنا ہے کہ جب مہوِ اطا حق کے ولی ہوتے ہیں جب مہوِ اطا حق کے ولی ہوتے ہیں تحریر کے الفاظ جلی ہوتے ہیں اور قرطاز پہ ہوتا ہے صحیفوں کا نظور جس وقت تصور میں علی ہوتے ہیں قرطاز پہ ہوتا ہے صحیفوں کا نظور جس وقت تصور میں علی ہوتے ہیں یہ ربائے بھی ملاحظہ کرنا ہے کہ آئے تاب نظر لم یزلی بیٹھے ہیں اے تاب نظر لم یزلی بیٹھے ہیں یا احمد مرسل کے وسی بیٹھے ہیں اور منشر ہے تو معبود حقیقی ہوگا اور چہرے سے تو لگتا ہے علی بیٹھے ہیں یہ ربائے ملاحظہ کرنا ہے گھر گھر کے مطالب کی گھٹا آتی ہے الفاظ سے خوشبوے وفا آتی ہے فا اس وقت یقیناً سرے منبر ہیں کانوں میں سلونی کی صدات اس وقت یقیناً یہ روگائی ملاحظہ کرنا ہے کہ دیدار میں آنکھوں کو لہو کرتا ہے دیدار میں آنکھوں کو لہو کرتا ہے دامانِ طہارت کو رفو کرتا ہے دامانِ طہارت کو رفو کرتا ہے اے شہرِ نجف تجھ سے گزرنے کے لیے سورج بھی سمندر میں وضو کرتا ہے تجھ سے گزرنے کے لیے اب یہ فرمائی سے عزیم ذات میں دیدار میں آنکھوں کو لہو کرتا ہے دامانِ طہارت کو رفو کرتا ہے اے شہرِ نجف تجھ سے گزرنے کے لیے سورج بھی سمندر سے وضو کرتا ہے فرمائی دےو لیکن ایک روگائی اور دو قطعے پڑھوں اس کے بعد جنہوں ہوگا ملاحظہ کرنگ ڈاٹسا کہ معبود میرے میری امیری رکھنا معبود میرے میری امیری رکھنا قائم میری بیدار ضمیری رکھنا قائم میری بیدار ضمیری رکھنا وہ اشجار کے سائے سے نہیں مجھ کو گریز اس سر پا مگر دھوب غدیری رکھنا مابود میرے میری امیری رکھنا قائم میری بیدار ضمیری رکھنا وہ اشجار کے سائے سے نہیں مجھ کو گریز اس سر پا مگر دھوب غدیری رکھنا ایک ربائی دو خطے حاضر کرنا پھر اس کے بعد فرمائی جیازم صاحب کی موجے میں پڑھوں گا کہ ہر سمت چراغوں سے فضا نوری ہے ہر سمت چراغوں سے فضا نوری ہے غم مقصد تخلیق کی مجبوری ہے غم مقصد تخلیق کی مجبوری ہے اے خون تیرا کام ہے چلتے رہنا یہ عشق اسی کام کی مزدوری ہے یہ عشق اسی کام کی مزدوری ہے اور یہ قطع بھی ملاحظہ کریں کہ غم شہ کی حقیقت سورہ رحمان سے پوچھو غم شہ کی حقیقت سورہ رحمان سے پوچھو یہاں عسو کوئی موتی کوئی مرجان ہوتا ہے یہاں عسو کوئی موتی کوئی مرجان ہوتا ہے وہ مسجد ہے خدا کا گھر یہ سرور کا عزا خانہ یہاں واجب ہے جنت اور وہاں امکان ہوتا ہے موزوں کی فرمائش ہے مطلب ملحظہ کریں کہ مشکیزہ جو دیکھا تو منظم ہوئی موزیں مشکیزہ جو دیکھا تو منظم ہوئی موزیں اب آس کے دیدار میں پرچم ہوئی موزیں مشکیزہ جو دیکھا تو منظم ہوئی موزیں اب آس کے دیدار میں پرچم ہوئی موزیں پانی پا کھلے پھول بھرے رے کی ہوا سے پانی پہ کھلے پھول پھرہرے کی ہوا سے ساہل پہ سجا چان تو شب نم ہوئی موجیں ساہل پہ سجا چان تو شب نم ہوئی موجیں ابباس دلاور کی سنا ہونٹوں پائی ابباس دلاور کی سنا ہونٹوں پائی کچھ مثلِ ابو ذر قیمی سم ہوئی موجیں کچھ مثلِ ابو ذر قیمی سم ہوئی موجیں اور ہونچا جو ہوا اور علم دست جری میں دریا کے مسلے پہ درخم ہوئی موجیں اونچا جو ہوا اور علم دست جری میں دریا کے مسلے پہ درخم ہوئی موجیں اور سقائے سکینہ نے نظر نہر پہ پھیری سقائے سکینہ نے نظر نہر پہ پھیری ایک آن میں تصویرِ محرم ہوئی موجیں سقائے سکینہ نے نظر نہر پہ پھیری ایک آن میں تصویرِ محرم ہوئی موجیں پانی میں بپا ہونے لگی مجلسِ سرور پانی میں بپا ہونے لگی مجلسِ سرور ذاکر ہوا دریا صفِ ماتا موئی موجیں پانی میں بپا ہونے لگی مجلسِ سرور ذاکر ہوا دریا صفِ ماتا موئی موجیں اور خود اپنے کو پانی نے بڑے فقر سے دیکھا خود اپنے کو پانی نے بڑے فقر سے دیکھا عباس کے قدموں میں موجزم ہوئی موجیں عباس کے قدموں میں شیئر دیکھیں کہ عباس کے شانوں پا جو بکری ہوئی دیکھیں عباس کے شانوں پا جو بکری ہوئی دیکھیں ان ظلفوں کی تقلید میں ریشم ہوئی موجیں عباس کے شانوں پا جو بکری ہوئی دیکھیں ان ظلفوں کی تقلید میں ریشم ہوئی موجیں جب سبز قبال آیا وفاؤں کا مسیحہ جب سبز قبال آیا وفاؤں کا مسیحہ جذبات میں نبدید مریم ہوئی موجیں جب سبز قبال آیا وفاؤں کا مسیحہ جذبات میں نبدید مریم ہوئی موجیں تو شیئر ملاحظہ کرنا کہ پانی کا گلہ شیئر نے پنجے میں دبایا پانی کا گلہ شیئر نے پنجے میں دبایا دم گھٹنے لگا نہر کا بے دم ہوئی موجیں پانی کا گلہ شیئر نے پنجے میں دبایا دم گھٹنے لگا نہر کا بے دم ہوئی موجیں اور یہ شیئر بطور خاص حاضر کرنا کہ جو ہاتھ تک آئیں وہ بنی زینت کوسر جو ہاتھ تک آئیں وہ بنی زینت کوسر جو پاؤں کے نیچے تھی وہ زمزم ہوئی موجیں ہیں مصبوع آج مصبوع آج مصبوع آج پانی کا کلا شیر نا پنجے میں دبایا دم گھٹنے لگا ناہر کا بے دم ہوئی موجہ اور جو ہاتھ تک آئیں وہ بنی زینتے کاؤ سر جو پاؤں کے نیچے تھی وہ زمزم ہوئی موج ہیں جو پاؤں کے نیچے تھی وہ زمزم ہوئی موج ہیں اور یہ شعر کافیہ ملاحظہ کریں گے کہ عباس کے پیکر میں تھی وہ تشنا دہانی عباس کے پیکر میں تھی وہ تشنا دہانی ہونٹوں کی تپیش دیکھ کے نیلم ہوئی موج ہیں عباس کے پیکر میں تھی وہ تشنا دہانی ہونٹوں کی تپیش دیکھ کے نیلم ہوئی موج ہیں اور کیا بات ہے کازم تیرے دریائے سخن کی تھہری نہ روانی نہ کبھی کم ہوئی موج ہیں دوسرے سلام کی فرمائش ہے ہمارے بھائی کی تو بہت پرانا سلام ہے اگرہ میں حاضر کہہ دے رہا ہوں ایک دروس پڑھیں زندہ رہنے کے لیے خواہ کے شفا دیتا ہے زندہ رہنے کے لیے خواہ کے شفا دیتا ہے شائع کا بیمار مسیحہ کو دوا دیتا ہے اور نام عباس کا جو لکھ کے پناہ دیتا ہے نام عباس کا جو لکھ کے پناہ دیتا ہے اس کے بچے کو خدا شیر بنا دیتا ہے نام عباس کا جو لکھے بنا دیتا ہے اس کے بچے کو خدا شیر بنا دیتا ہے وہ آیتیں لکھتا ہے جب خون ابو طالب کا آیتیں لکھتا ہے جب خون ابو طالب کا دشت کی خاک کو قرآن بنا دیتا ہے دشت کی خاک کو قرآن بنا دیتا ہے وہ تھک کے سو جاتے ہیں بچے جو ازا خانوں میں تھک کے سو جاتے ہیں بچے جو ازا خانوں میں اپنے دامن کی ملک ان کو ہوا دیتا ہے وہ اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں نام ابباس کا خود ہاتھ اٹھا دیتا ہے کوئی اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید جتنا ایک شہ کا عزادار لٹا دیتا ہے جتنا ایک شہ کا عزادار لٹا دیتا ہے آخری شہ کے بیٹ جاتا ہے اگر مہر نبوت پہ حسین بیٹ جاتا ہے اگر مہر نبوت پہ حسین قط پیمبر کی عبادت کا بڑھا دیتا ہے